سعودی عرب میں سینئر سکولرز کی کاؤنسل نے کہا ہے کہ تکفیر کا فیصلہ انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے آپ کو بتا دیں کہ تکفیر کے معنی ہیں کسی پر کفر کا الزام لگانا کسی کو کافر قرار دینا اور یہ اہم اور انتہائی نازک معاملہ ہے جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے جس بات کو سعودی سینئر سکولرز کی کاؤنسل نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن و سنت سے تکفیر کے لیے واضح شواہد کی ضرورت ہے سعودی علماء کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انتہا پسند تنظینے بھی تکفیر کو بنیاد یاد بنا کر کسی کو بھی کافر قرار دے کر اپنی کاروائیوں کا جواز بیتی نظر آتی ہیں چاہے وہ کاروائی مسلمانوں کے خلاف ہو یا غیر مسلموں کے خلاف عرب نیوز کے مطابق دو روز پہلے سعودی سینئر سکولرز کاؤنسل نے ایک بیان جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اسلام انتہا پسندی اور دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں سعودی عرب کی سینئر سکولرز کاؤنسل کے مطابق تکفیر ایک سنجیدہ موضوع ہے کیونکہ اس سے قتل و عام کو جواز مل جائے گا اور شادیاں اور وراثت رک جائے گی سینئر سکولرز کی کاؤنسل کے مطابق حکمرانوں اور حکومت کو اسلام سے باہر قرار دینا زیادہ خطرناک ہے کہ آپ حکومت کو یا حکمران کو ہی اسلام سے باہر قرار دے دیں اسی پر تکفیر نافذ کر دیں کیونکہ علماء کے مطابق اس سے تشدد حتیاروں کے استعمال افراد تفریح قطل عام اور بدعنوانی بڑھے گی کاؤنسل آف سینئر سکولرز سعودی عرب کی سرکاری طور پر فتوے کی اتھارٹی ہے اور یہ بیان آنا اہم ہے کہ سعودی عرب کے وہابی مکتبہ فکر پر تکفیر کے حوالے سے تنقید ہوتی رہی ہے اور اب انہی علماء کی طرف جانب سے جبھی تنقید ہوتی ہے اور بار بار ہوتی ہے اور علماء کی طرف سے تکفیر کے حوالے سے یہ بیان آیا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ تکفیر کا اختیار کسی شخص کو نہیں کسی ایک دھڑے کو نہیں کسی کو نہیں فرک اللہ اور اس کے رسول کو ہے